میڈیا کی تیاری میڈیا کی تیاری دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اگری فارم اسلامباد کی ہے جی اپنے ہم نے اپنے فارم پہ پیار کی ہوئی ہے جی اگری فارم پہ جو بھائی ورمی کمپوسٹ خیزنا چاہتا ہے تو نیچے ہم نے نمبر دیا ہوئے تو ہم آپ کو پچاس رپے بز کلو گرام یہ دیکھیں نہیں یہ چھوڑا کمپوسٹ میں چھوڑا سکیڑا بھی آگیا ہے یہ کیڑے ہی ہیں جو بھائی کمپوسٹ کو کیار کھاتے ہیں یہ گوبر کھاتے ہیں پتے کھاتے ہیں سبزیاں کھاتے ہیں دشکے کھاتے ہیں تو ساتھ گوبر کھاتے ہیں وہاں سے یہ کیار ہوتی ہے یہ ساتھ کیڑا بھی آگیا ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ برکو خالص ہے اس میں کسی قسم کی گریر یا مٹی اس کی مکسنگ نہیں کی گئی جیسے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اب ہم اس کی جو ورمی کمپوسٹ کی خصوصیات ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اب ہم آپ کو جو ورمی کمپوسٹ ہیں اس کے جو فائد کیا ہیں وہ بتاتے ہیں یہ نائٹو جن فاس فورس اور پٹاشیم جیسے اہم اناثر میں بدپور ہوتا ہے جو پودوں کی صحت کے لیے مفید ہیں یہ زمین کی حواداری نکاسی آپ اور نمی کی مقدار کو بہتر بناتا ہے جس سے جنوں کی نشنمہ بہتر ہوتی ہے فائدہ مند مائکروبز جو ہے وہ ان کی جو عبادی ہے وہ بڑھتی ہے جس سے زمین کی صحت اور زخیزی میں اضافہ ہوتا ہے زمین میں نامیاتی مواد کی مقدار بناتا ہے جو اس کی مجموعی میار کو بہتر بناتا ہے نامیاتی مواد کو دوبارہ استعمال کر کے فضلے میں کمی لاتا ہے اور کیمیائی کھادوں کی ضرورت کو کم کرتا ہے پودوں کی کیڑوں اور بیماریوں کے خلاف مضاحمت میں اضافہ کرتا ہے جس سے پائدار زراد کو فروغ ملتا ہے ورمی کمپوسٹ ایک محول دوست اور محصر طریقہ ہے جسے زمین کو مالا مال کیا جا سکتا ہے اور پودوں کی صحت کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے تو کائنلی آپ یہ ورمی کمپوسٹ کا استعمال ضرور کیجئے گا یہ اورگینک ہے اورگینک فٹلائزر ہے میں نے آپ کو اس کی خصوصیتیں بتا دی ہیں جی ہم نے جو میڈیا ہے وہ اس میں بالٹی میں ڈال دیا ہے جی یہ ہم نے پلاسٹر کی بالٹی ہے جو ہم نے پینٹ کے لیے لیت گرمیں استعمال ہوئی ہے تو اس کے لیچے ہم نے تین چار ساکھ کر دی ہیں صبح کے ساتھ صبح لے لیں اور جسے برف توڑتے ہیں اس کو گرم کر لیں اور تین چار ساکھ رہا ہم سے کر لیں تاکہ جب اس میں اکسرا پانی آ جاتا ہے تو وہ بھی ہاں سے نکل جائے گا اگر وہ کھڑا رہے گا تو اگر نہیں کریں گے تو کھڑا رہے گا کھڑا رہے گا تو جو پودے ہیں ان کی جڑیں گل جائیں گی اور بیج نہیں بے گا اس میں سے اوکے گندم کی کاشت کا مطلب وقت جو ہے قریب ہے جس کو جو بندہ ڈرتا ہے کہ جی ورمی کمپوسٹ کیا ضرورت ہوں گے کیا نہیں ہوں گے ہم ڈالیں فصل میں ڈالیں تو یہ زلٹ اچھے نہ دے ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ ایک اکڑ گندم مطلب کاش کریں آدھا اکڑ جو ہے وہ اس میں کیمیکل فرٹلائزر ڈالیں اور آدھا اکڑ میں ورمی کمپوسٹ ڈالیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جب گندم اگ جائے گی جب ہاروستنگ سٹیج پہ آئے گی تو دونوں کا رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا کہ ورمی کمپوسٹ کے زلٹ کیا ہے اور کیمیکل فرٹلائزر کے تو جو گندم ہے واجکل جو ایک اکڑ میں بیس سے پچیس بیگ ڈالی جاتی ہے جی تو اس میں آپ جو ہم اس کو جو برمی کمپوسٹ ہے ہم اس کو ہول سے ریٹ پہ بھی مطلب کہ دینے کو تیار ہیں مطلب کہ ہمارا جو بیگ ہے وہ پچاس کلو کا ہے اور ایک بیگ کیمیکن پنزہ سو ہے اگر آپ دس بیگ سے زیادہ خریدیں تو ہول شیل پرائز پہ ہم آپ کو دیں گے پنزہ سو یعنی کہ یہ ہو گیا جی تیس سرپیہ پٹ کلو ہول شیل میں تو جو بائی خریدن چاہتا ہے وہ ہمارا نمبر مجھے دکھا ہوا ہے اس پر آپ نہ کر سکتا ہے سلام آفینوں حضرات آپ نے ہماری آج کی ویڈیو دیکھی تو آپ بتائیں کیسی رہی اگر اچھی ہے تو اپنے دوستوں میں عزیز و کارل میں شیئر کیجئے گا اور ہماری خوصل افضائی کے لیے اچھے سے ان کمنٹس بھی کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالی نیکس ٹائم میں پھر ایک اچھی ویڈیو پر ساتھ حاضر ہوں گا تب تک آپ مجھے اجازت دیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات